بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ میں ہیں آپ کے آج کی بھائی خبر سے اپڈیٹ کر دیتا ہوں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلى آل محمد السلام علیکم یا رسول اللہ وعلى صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ آج الحمدللہ وہ ملعون وہ لانتی جل کر خاک ہوا ہے جو ہمارے پیالے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خاکے ان کے کارٹون وغیرہ بناتا تھا اس کے مطلق میں ایک تو آپ کے ساتھ یہاں پر اس کی لائف ویڈیو بھی شیئر کرتا ہوں اور پچر بھی شاید ابھی آپ کو کچھ میں دکھانی شروع کر چکا ہوں اس بندے کی سیونٹی فائی فیئر یعنی کہ پیتر سال کی عمر ہے جی دو ہزار سات میں تقریباً اس نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کارٹون وغیرہ کچھ کھاکے وغیرہ بنائے تھے جس کے اوپر تمام تر دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں سب نے بھائی بہت زیادہ گصے کا ظہار کیا تھا اور اس کے بعد اس کو بھائی کوئی بھی کسی قسم کی سزا نہیں دی گئی تھی اور دو ہزار ساتھ سے لے کر یہ دو ہزار اکیس تک بقائدہ اس کو سیکیورٹی دی گئی تھی ساتھ میں کہ کوئی بھی کسی قسم کا بندہ اس کے اوپر اٹیک نہ کرے اور پہلے دو دفعہ ایسا ہو بھی چکا ہے کہ اس کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے لیکن یہ ملعون بچ جاتا تھا اس دفعہ یہ خدا کی پکڑ میں آیا ہے آپ یقین کریں یہ چیہیں مارتا ہوا رو رو کر فریاد کر رہا تھا کہ میری جا میں کسی طریقہ سے بچ جاؤ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں جب کوئی بندہ آتا ہے اور خاص کر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی حرکات کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی کا اینڈ یہاں پر تو ایسا ہوتا ہے قیامت میں جو اس کے ساب بعد میں جو اس کے ساب حساکتاب ہوں گے تو وہ تو بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے پھر بہرحال اس کی یہاں پر میں آپ کو شاید ویڈیو بھی ابھی چلانی دکھانی شروع کر چکا ہوں دیکھویں جو کہ دور سے بنائی گی ہے بتایا یہ جا رکھا ہے کہ اس کی گاڑی جو دو پولیس والے بھی اس کے ساتھ تھے ایک ٹرک کے ساتھ اس کی ٹکل ہوئی ہے اس کے بعد اس کی گاڑی میں آگ لگی ہے وہاں پر آپ بھائی دفعال مدنی یعنی کہ آگ بجانے والے گاڑییں دیکھ رہے ہیں کتنی کھڑی ہوئی ہیں وہ بقاعدہ آگ بجا بھی رہی ہیں گاڑی میں سے کچھ پکچر بھی میں آپ کو دکھا رکھوں لیکن اس ملعون کی چیخیں پکار یہ چیختہ رہا ہے پکاریں مارتا رہا ہے لیکن اللہ تعالی کی پکڑ میں یہ آ چکا تھا جل کر خاک ہوا ہے چیخیں مارتا ہوا مرا ہے اس کی زندگی کا اینڈ بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا آج میں سوسیل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا ہوں جتنی بھی سعودی ایمی کی سوسیل میڈیا ہے یا پاکستان کے سوسیل میڈیا ہے ان کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں بھائی تمام طرح بندے اس چیز کو ریٹویٹ کر رکھے یعنی کہ اس نیوز کو شیئر کر رکھے ہیں اور بہت سے مسلمانوں میں میں دیکھ رہا ہوں خوشی کی لہر بھی ہے آپ مسلمانوں کو ہم اگر چھوڑ کر بھی بات کریں کسی بھی اور مذہب کو لے کر چاہے عیسی علیہ السلام ہو چاہے موسیٰ علیہ السلام ساتھ پیا جائے گا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بندہ اپنی زبان سے کارٹون وگرہ کھاکے وگرہ تو بہت دور کی بات اپنی زبان سے بھی کوئی بھی کسی قسم کی غلط بات کرتا ہے تو مسلمان بھائی اس حد تک پہنچتے ہیں کہ اس کی جان نکال لیں تو یہ بندہ بچا ہوا تھا اس کو سیکیورٹی وگرہ بھی ساتھ میں دی گئی تھی سویڈن کا تھا یہ ملعون جو کہ ابھی اپنی آخری وقت کو پہنچ چکا ہے اور ایک عبرتناک سزا کے تھرو پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کا انڈ بھی دکھا دیا ہے